اپیسوڈ 5 کے شورات ہوتی ہے جہاں پر اب تھومس سے سنگر کافی تدہ حیران ہو جاتا ہے کہ فورٹ واکمارک روک کو کیپچر کر لیا گیا ہے وہ یہ سنگر وینڈول کو اب سیلینا کی چنتہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ کب سیلینا کی فورٹس کو لکھائی جاتا ہے جسے اب بندی بنا کر رکھا ہوا ہے وہ یہ کورن اب ارس اور لو میر کا شکریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ویسے ہم نے سارے فورٹس کو کیپچر کر لیا ہے اس کے بعد اب لوگ میر کورن سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام سیلینا ہے اور اس ہم یہ ہیڈ مین کی ڈاٹر ہے اس فورٹس کی کمانڈ بھی یہی کر رہی تھی اس کے بعد اب برس کورن سے کہتے ہیں کہ اب ان سبی لوگ کا کیا ہوگا جس پر کورن کہتے ہیں کہ ہم سبی لوگ کو مار دیں گے جو سنگر اور سیران ہو جاتا ہے اس کے بعد اب کورن کہتے ہیں کہ ان سبی لوگ کو ہوسٹیجز بنا کر رکھنا جب تک وار ختم نہیں ہو جاتی اسے کرنے سے ہمارے سپلائز کافی کم ہو جائیں گے اور ہماری مارچ بھی دھیرے ہو جائے گی اور اوپر سے ہمارے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتی ہیں جو سنکا سیرنہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم سبھی لوگ مرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم لوگ ریسپونسیبیلیٹی بھی لیتے ہیں کہ ہم لوگ اس فورٹرز کو پروڈیکٹ نہیں کر پائے اور ایک طور پر میں مرنے کے لئے تیار ہوں یہ دیکھ کر اب ارز دیکھتا ہے کہ باقی سے بھی سوڈجس بھی مرنے کے لئے تیار ہیں وہ اب کہتا ہے کہ اب سمجھ آئے کہ اصلی وار کیا ہوتی ہے اس کے بعد اب کورن اپنی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ان سبھی لوگ کو مارنے کے لئے لے کر چلو تب ہی ارز کورن کو آ کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا ان لوگوں کو مارنا کافی کرول رہے گا تو کورن کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں اور ان لوگوں کو زندہ رکھنا کافی رسکی ہے تو ارز کہتا ہے نہیں ان لوگوں کو مارنا رسکی ہوگا آنکہ اس وار کا پرپس کیا تھا میرے حساب سے یہ وار میسین کو ایک ساتھ کرنے کی تھی یعنی کی ایک اکھٹا یہ لوگ بھلے ہمارے دشمن ہوں پر یہ لوگ میسین کے اندر ہی آتی ہیں اگر ہم لوگ انہیں مار دیں گے تو ہم لوگ کب بھی یونائیٹڈ میسین نہیں بنا پائیں گے حالی ہم لوگ جیت بھی کے نہ جائیں کیا ان لوگوں کو مارنا میسین کے آئیڈل فیوچے کے لئے ضروری ہے یہ بات سنیں کے بعد سب ہی لگ اب کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تب ہی روسیل اب ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ارز ان سارے لوگوں کو اپریس کریں گے اور جو بھی ٹیلنٹیڈ لوگ ہوں گے انہیں ہم سکاؤٹ کر لیں گے اور باقی کے بچے لوگ جو کہ ہمارے لئے لویل رہنے کی قسم نہیں کھائیں گے تو ہم لوگ انہیں کیسے سمک میں بھیج دیں گے ان کے سارے ایکوپمنٹس کو نکال کر اور ہم لوگوں سبی کو وہاں پر ہوسٹیجز بنا کر رکھ دیں گے اس سے دونوں ہی سائیڈ کا فائدہ ہو جائے گا اور اس سے کوئی مرے گا بھی نہیں جو سنگھ کا ارز اور قورن کہتے ہیں کہ یہ تو کافی اچھا ایڈیا ہے جس کے بعد ارز اور سلینا کے پاس عادت ہے اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈیتھ مت مانگا کرو کیونکہ جب تک تمہارے ساتھ ہی زندہ ہیں تمہارے ریسپونسیبلیٹی بنتی ہیں ان کے لوڑ کے طور پر کہ تم انہیں ایبینڈن نہ کرو تمہارے پاس ایک کوپلیگیشن ہے اپنے سولجرز کو واپسے کیسے ملے کر جانے کی اور ویسے بھی ایک لوڑ کی ڈیوٹی تب ختم نہیں ہوتی ہے جب وہ ہار جاتے ہیں ایک لوڑ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی زمین کو واپس ہاتھی آئے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم لوگا بھی دشمن ہے پر میں ہوت کرتا ہوں کہ جب یہ وار ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ ایک اچھا نیشن ایک ساتھ بنا پائیں گے یہ سنگرز سبھی کافی شوک ہو جاتے ہیں مہین سیلینا اب ہر سے کہتی ہے کہ مجھے کافی گا تو خوشی ہے کہ تم میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے پر شرم کے زندگی سے جینے سے تو بہتر ایک ڈیتھ ہی ہے تب ہی اب ہاں پر شالیٹ آدھاتی ہے جو کہ آپ سیلینا کو دیکھ کر کہتی ہے تو تم ہو وہ جو کی فورٹ کے اوپر اتنی دیر سے بیری لگا رہی تھی تمہارا بیری سہے میں کافی ٹف تھا پر میں نے اسے توڑ دیا اس کا یہ مطبع ہے کہ میں طاقت ہر ہوں جو سنگرز سیلینا کہتی ہے کہ اس کا مطبع فائی بول کے حملے تم کر رہی تھی تو شالیٹ کہتی ہاں پر پھر بھی میں تم سے بھی کافی تدھ جیلس ہوں میرا میجک صرف اٹیک میجک ہے بے بس چیزوں کو توڑ سکتی ہو پر تم ڈیفینس میجک کا یوز کر سکتی ہو بینہ کسی کو چوٹ پہنچائے ہوئے اپنے دوستوں کو پروٹیٹ کر سکتی ہو مجھ سے پوچھو تو ایک لورڈ کے لیے یہ ایک پرفیکٹ میجک ہے یہ سنگرز سیلینا شک ہوتی ہے جس کے بعد کورن اب اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے کیسل میں واپی جاؤ اور اپنے فادر سے بات کرو اور اسے پوچھو یہ تمہارا آخری موقع ہے صبح ہوتے ہیں مجھے بتا دینا تمہارا آنسر تو سیلینا بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اگلی سی میں ہم لوگ اب ہرس کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی سائر سالجرز کو اب اپریس کر کے کافی تھک چکا ہے پر وہ کافی خوش بھی ہے کیونکہ اب ان کے فورسز اور بھی امپروو ہو جائے گی وہ لگا جیسے اپنے گروہ میں آتے ہیں انہیں بھاہ پر فیم ملتا ہے جو کہ ہرس کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارے دو اتر وطا تھا نیوز لے کر آیا ہوں پہلے نیوزی ہے کہ تمہارے اگلا ٹارگیٹ کے ایسل سمجھ کافی کانفرینٹ ہے اپنے ڈیفینسز میں اگر تمہیں ان کے ڈیفینس کو توڑنا ہے تو تم لوگ کو ان کے نا ٹوٹنے والے گیٹ کو پار کرنا پڑے گا اس کا مطلب بینہ گیٹ کو توڑے اندر جانا مشکل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ شایئے اسے وہ لوگ فائٹ کریں گے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سمجھ کے ہیڈمن کے فورس کو تھومس مدد دینے والا ہے یہ سنگر میریل بتاتی ہے کہ تھومس میرا چھوٹا بھائی ہے وہ جو اٹیک کا پلان تھا وہ ضرور اسی کا ہوگا فیاب اب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ضرور ستہ کرنا تمہارے دشمن تھوڑے سمارٹ ہے وہ تمہیں اتنا ایزیلی آگے بھڑھنے نہیں دیں گے جو سنگررز کہتے ہیں اس کے بارے میں میں کورن کو جرور بتاؤں گا ایسے پولکر ارسوا سے چلا جاتا ہے وہیں روسیل اب کین لگتا ہے دشمنوں کی سٹرونگ ڈیفنس دا جنرل آرمی تھومس لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑھیں اگلی اسی میں اب ہم لوگوں سیلنہ کی آرمی کو دکھائے جاتا ہے وہ اب اپنے فادے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو میں فورٹرس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائی اور میں شرم سے واپس بھی آ چکی ہوں میری ویسے تمہیں کیپچے کوئے دشمن کو بھی ریلیز کرنا پڑا اب مجھے جو بھی پنشمنٹ دو گے میں اسے ایکسپٹ کروں گی یہ سنکر ویلڈول اب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کافی کچھ یہ کہ تم واپس آ گئی ہو مجھے تمہاری چنتہ ہوئی تھی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا یہ سنکر اب سیلنہ اپنے فادے کا ہاتھ سائٹ کر دیتی ہے وہ اب اپنے فادے سے کہتی ہے کہ آپ کافی زیادہ بدل چکی ہو جس پرسن نے مجھے پینڈنٹ دیا تھا وہ پرسن مجھے میری گلتی کے لیے کافی ڈاٹ تھا آخر ایسا کیا ہوئے جس کی ویسے آپ اتنے بدل گئے اگر اسی میں ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ لگا سمک کے فوٹریس کے پاس مہن جاتے ہیں جہاں پر اب ان لوگوں کو پہ چلتا ہے کہ اب ان لوگوں کو لڑنا ہی پڑے گا وہ سب بھی لگا اب حملہ کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں جو دیکھ کر ایک دشمن کہتے ہیں کہ یہ سبھی کتنے بے کوف ہیں کیونکہ آج تک ہمارے کوئی گیٹ کو توڑ نہیں پائے ہیں اور بیچ کے دوسری سیڈ ایک موٹ ہے بھاگنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اگر ہم پر حملہ کرو گے تو تم اپنی موٹ کو دعوت دوگے ایسا بولنے کے بعد وہ اپنے ساتھوں سے دشمنوں کے اوپر کینن چلوا دیتا ہے وہ کینن لگنے کے بعد بھی فورس ہار نہیں مانتے اور آگے سیدھا بڑھنے لگتی ہے اور وہ لوگ تو اب گیٹ کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور اب اس کے بارے میں وینڈال کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا وہ گیٹ اوپن ہو گیا جو کہ کبھی نہیں توڑا جا سکتا ہے پر کیسے ایلی سیم میں ہم لوگ کو اب کچھ لوگ کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اب لیور دوا کر گیٹ کو کھول دیتے ہیں یہ دیکھ کر ایک بندہ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا کر رہے ہو دروازے کو بند کرو جو سنگ کر اب ایک بندہ ایک چاکو کو اس کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ماف کرنا ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کو اب پہ چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ فہم اور اس کے ساتھ ہی تھے اس کے بعد فہم اب رات کے بعد یاد کرتا ہے جہاں پر روسیل نے کہا تھا کہ اس گیٹ کو پاور کے ساتھ کھولنا مشکل ہوگا کیا فہم ہم تمہیں بھیج سکتے ہیں اندر جا کر گیٹ کھولنے کے لیے تو فہم کہتا ہے کہ یہ کام میں کرتا دوں گا پر اس سمعے پر دشمن کافی الارٹ ہوں گے آنکھیں میں فورٹ کے اندر گھسوں گا کیسے جس پر روسیل کہتا ہے کہ فورٹ کے اندر گھسنے کا یہ ابھی کافی اچھا سمع ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی فورسز کو واپس ان کے فورٹریس میں بھیجنے ہی والے ہیں تم انہیں لوگوں کے کپڑے پہن کر انہیں لوگوں میں مکس ہو کر فورٹریس کے اندر گھس جانا اگلی سیم میں ہم لوگ ایک بندے کو دیکھتا ہے جو کہ سیلینو کا بتاتا ہے کہ گیٹ کو بریچ کر دیا گیا ہے پرینیمی کیسل کے اندر گھس گئے ہیں جس پر سیلینو کہتا ہے کہ ان لیکن ابھی بھی ہم لوگ فورن نہیں ہوئے ہیں ساری فورس کو اکھٹا کرو اور لڑائی کرو جس پر آسول جا کہتا ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وینڈول کے آرٹرس پر ہماری آرمی نے سرینڈر کر دیا ہے جو سنکہ سیلینو کافی حران ہوئی آتی ہے کہ آخر اس کے فادر نے یہ کیا کیا جس کے بعد سیلینو اب اپنے بچپن کی بات یاد کرتی ہے جہاں پر اس کے فادر اب واپس آتے ہیں جو دیکھا سیلینو خوش ہو کر اپنے فادر کو گلے لگا لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کا کیمپین کیسا گیا جس پر اس کے فادر کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھو میں تمہیں شانتی سے اپنے بارے میں کافی ساری چیزیں بتاؤں گا سیلینو اب من میں کہتی ہے کہ میرے فادر ایک کافی پارفور لوڈ ہوا کرتے تھے جو کی بیٹل میں ہمیشہ جیتتے تھے جب میں بچی تھی تو مجھے ان کے وار کے ایڈونچر سننے میں کافی مزا آتا تھا تب ہی وینڈول اپنا پینڈنٹ نکال کر سیلینو کو پہنا دیتا ہے سیلینو اب کہتی ہے کہ کیا اب شور کیے پینڈنٹا مجھے دینا چاہتے ہو جس پر وینڈول کہتے ہاں ایک بات ہمیشہ یاد اکنا بیٹل میں سب سے اپورڈنٹ چیز ہوتی ہے ہمت یہ پینڈنٹ ہمت کا ایک سیمبل ہے جو سنکا سیلینو کافی خوش داتی ہے وہ اب کہنے لگتی ہے کہ جب سے میسیان کے اندر ڈیسپوٹ ہوا ہے میرے فادر تب سے بدل گئے ہیں جب سے انہیں پدہ چلائے کہ وار آنے والی ہے تب سے میرے فادر کافی ڈر پوک بن گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیٹ رہے کر دیا گیا ہے میرے طاقت اور پاپا اب جا چکے اگلے سیم میں وار اپنے فادر کے پاس مہن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جگہ اب سیف نہیں ہے کہ فادر کہتے ہاں باقی سبی لوگ کو لے جاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ یہ سنکا سرینو گستے میں آدھ آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بینا فائٹ کر ہی گیوپ کر دوگے کیا یہ صحیح میں ایک طریقہ ہے جو کہ لوڑ کو کرنا چاہیے ہیں میں آپ کی طرح بیل کوئی بھی نہیں بنا چاہتی ہو میں یہیں پری لڑوں گے اور یہیں ماری جاؤں گی تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تھوماس آدھ آتا ہے وہ یہ ساری بات سنکر کہتا ہے کہ کتنی زیادہ بڑی بڑی بات ہی کرتی ہو وہ اب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کافی اچھا گیا تم لوگوں نے ہمیں ٹائم بائی کر دیا پر ابھی کیسل ختم ہے جو سنکر وینڈول کہتے ہیں کہ ماف کر دو میں آپ کے ایکسپیٹیشن پر کھڑا نہیں اتر پایا تو اب تھوماس کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میرے پاس ابھی ایک پلان ہے جس سے جیتا جا سکتا ہے بھلے ہی تم ہار چکے ہو اور وہ پلان یہ کیسل کے الگ الگ جگہوں پر کافی سارے ایکسپلوجر سپیلز کو لگا دیا ہے اور اس سبھی سپیلز کو اس کیسل کے ساتھ کنیٹ کر دیا ہے بچاتا ہوں کہ تم لوگ نہ ٹک کرو سرنڈر کرنے کا جسے کی لوڑ کورن اندر آ جائے اور اسی سمیے میں کیسل کو اڑا دوں گا اور ساتھ میں کورن بھی مارا جائے گا تو وینڈول کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جلی سے بھاہر نکلتے ہیں کیسل سے تو توماس کہتا ہے کہ تمہیں بھاہر نکلنے کے لیے کس نکا تم لوگ یہیں رکو گے اور کیسل کے ساتھ فٹ جاؤ گے کیونکہ اگر ان لوگ کو پتہ چلا کہ کیسل کو ابینڈن کر دیا گیا ہے تو ان لوگ کو شک ہو جائے گا اور وہ لوگ کیسل میں آئیں گے ہی نہیں میں کبھی بھی ان سپیس کو بھاہر سے بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں وہ بھی کبھی بھی میں اسے تب ایکٹیویٹ کروں گا جب کورن اس کیسل کے اندر آ جائے گا یہ سنگا سلینا کہتی ہے کہ ایک فیر فائٹ میں مرنے کے لیے میں تیار ہوں پر یہ پلان تھوڑا بہت ڈرپوک والا نہیں ہے یہ سنگا تھومس کہتا ہے کہ تم کمزول لوگ کبھی بھی نہیں سمجھو گے تم سبھی لوگ اس فورٹریس کو کھو چکے ہو اور تم یہاں پر ہار چکے ہو تم جیسے لوزرس کو کوئی بھی حق نہیں ہے مجھے وار کے بارے میں بتانے کے لیے ہے نا وینڈول تمہیں تو ان سب کے بارے میں اچھے سے پتا ہے ہے نا تمہیں تو پتا ہے کہ واس مار کیوں ہار نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو ایسے بھی اگر تم لوگ کی ویسے دشمنوں کا کمانڈر مارا جائے گا تو ہسٹری میں تم لوگ کافی پوپلر ہو جاؤ گے یہ ایک کافی بڑی اونر کی بات ہے نا تو یا تو شرم سے مرو کو پھر سے ارس کی بات یاد آدھاتی ہے جہاں ارس نے کہا تھا کہ ایک لڑ ہونے کے ذور پر تمہیں رسپونسیبلیٹی بنتی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی ایبینڈن نہ کرو ہم لوگ اب تھومس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کیٹلائزر کو وینڈول کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑ واس مار کے وہ تم سے کافی خوش ہوں گے وہیں پر اب سلینا سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں کی لڑ ہوں اگر میں اپنے ساتھیوں کو ہی نہیں بچا پائی تو آخر میں ایک ایسی لڑ ہوئی وہ اب اپنے فادے سے منع کری رہی ہوتی ہے کہ اس کیٹلائزر کو مت لو تب ہی ہم لوگ اب وینڈول کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کیٹلائزر کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اپنے پیروں سے توڑ دیتا ہے وہ اب تھومس سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اب آپ کو اور زیادہ سرم نہیں کر سکتا ہوں اتنے سمجھ سے میں نے آپ کے اوڈرس اپنے لوگوں کی بھلائی کے لئے فولو کرے ہیں پر اب سب کچھ اٹھا ہو رہا ہے مجھے واس مارکی کی ہونر کی چنتہ نہیں ہے اس لئے میں کبھی بھی اپنے لوگوں کو حام نہیں پہنچنے دوں گا یہ سنی کے بعد افصالے نا کافی تاتا شوک ہو جاتی ہے میں تھومس اب وینڈول سے کہتا ہے کہ تم صحیح میں کافی کمزور ہو تمہارے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے واس مارکی کو بٹرے کرنے کے لئے تم ضرور پشتاؤ گے تھومس اب وہاں سے جانے والا ہوتا ہے تب ہی تھومس کا ایک ساتھی کافی گسے میں آ جاتا ہے اور اب وہ وینڈول کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ لور تھومس کو ڈیفائی کرنے کے لئے تمہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوگی ایسا بول کر وہ وینڈول کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ جاتا ہے اسے دیکھ کر سیلنا اب اپنے فادو کو بچانے کے لئے سامنے آ جاتی ہے اور وہ حملہ اب اسے ہی لگنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وینڈول اپنی تلوار بھا نکال کر اسی بندی کے تلوار کو توڑ دیتے ہیں اور سیلینا کو بچا لیتے ہیں جو دیکھا تھومس اپنے ساتھ اسی کہتے ہیں کہ انہیں یہی پر چھوڑ کر چلو تو وہ لوگ بھی اب مان جاتے ہیں اور اب وہ بھی وہاں سے چلی جاتے ہیں تھومس کے ساتھ وہی پر وینڈول آپ سیلینا سے کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی بوڑا نہیں ہوا ہوں کہ تمہیں مجھے پروڑیٹ کرنا پڑے یہ سنگا سیلینا آپ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے علیسی میں ہم لوگاں وینڈول کو دیکھتے ہیں جو کی قورن کے سامنے اکر اپنے ڈشٹی کے بیہاب میں سرینڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہو پر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سولجرز کو چھوڑ دو وہ لوگ تو بس میرے آرڈر سی مان رہے تھے ساری ریزوانسیبلیٹی میری ہوتی ہے یہ سنگا قورن کہتا ہے کہ مجھے کافی خوشی ہے کہ تم نے بینا ریزیسٹنس کے سرینڈر کر دیا ہے ہمیں بھی کافی زیادہ کم کیسولٹیز ہوئی ہے تم جیسے کمال کے جنرل اور اس کے ساتھیوں کو ہمائے ساتھ لائے کر کافی زیادہ خوشی ہوگی ہمیں پلیز میری آرمی کو جوئن کرو جو سنگا وینڈول کہتا ہے کہ ہاں ضرور یہ دیکھ کر ارس بھی کافی خوشی آتا ہے تب ہی اس کے پاس سلنہ آ جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں پر یہ انتھ نہیں ہے میں ہماری لینڈ کو اور بھی زیادہ بہتر بناؤں گی ایک لڑ کے طور پر یہ ہی میری ریسپونسیبلیٹی ہے یہ سنگا ارس خوشی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے بلکہ صحیح چونہ جس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو تھو مسدور سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں اس طریقے سے پیش ٹوٹی بنانے دوں گا کتنے بے کوف ہو تم لوگ میں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس ایک اور کیٹلائزر ہے میرے پاس صحیح میں ایک اور ہے معاف کرنا وینڈو تم نے اتنی محنت کری اپنے لوگ کو بچانے کے لیے پر اصلیت میں تم نے ان سب کو مار دیا ایسا بولنے کے بعد اب اس کیٹلائزر کو دبا دیتا ہے پر دھماکہ کہیں ہوئی ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی اس دھماکے کے آواز اور سب باقی سبھی لوگ بھی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا تب ہی فیم وہاں آجاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کام کافی مشکل تھا جو سنگر روسیل کہتے ہیں کہ اس کام وقت یہ سکسس ہو گیا تو فیم کہتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے تم نے کہا تھا تو عرص کہتے ہیں کیسا کام تو روسیل بتاتے ہیں کہ فیم نے سبھی ایکسپلائزر ڈیوائز کو کیسل کے باہر فیک دیا جو کہ اس کیسل کے اندر لگے ہوئے تھے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور کیٹلائزر تھا جو سنگر وہ حیران ہوئے آتے ہیں مہیں سنگر کہتے ہیں کہ آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کیسل کے اندر ٹرائپ بھی چھوئے ہیں ہمیں تو خود اس کے بارے میں ایک گھنٹے پہلے پتا چلا تھا تو روسیل کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنا پلان بنا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہم لوگ فورٹ واک ماک روکو کیبزے میں کیسے کریں گے تو تب ہی مجھے عجیب لگا کیونکہ ہمارے فورسز کے سائز میں کافی ڈیفرنس تھا تو سب سے لوجیکل چیز دشمنوں کے لیے یہی ہوتی کہ وہ لوگ سمپلی سرینڈر کر لے پر لوگوں نے ایسا کیا نہیں اس کا مطلب ضرور سے کچھ عجیب تھا تھومس بس ہمیں کیسل کے اندر لانا چاہتا تھا تو ارس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جو فورٹ کے لیے بیٹل ہوئی تھی اس سے بس وہ ٹائم بائی کر رہا تھا اس پر روسیل کہتے ہیں کیونکہ وہ تھومس ہے واس مارکیو کا رائٹ ہینڈ مین اس نے ضرور سے ایک ایسا پلان بنائی ہوگا کہ ہر قیمت پہ اس کی وکٹری ہو میں نے یہ ریلائز کرا کہ بھلے ہی وہ ہار گیا ہو تب بھی وہ پورے کیسل کو اڑا سکتا ہے اور ہم سبھی لوگ کو ایک ہی جھٹکے میں مار سکتا ہے تب ہی میرے فیم کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا اور اس سے وہ ایکسپلوزیٹ ڈیوائس مل بھی گئے اور اس نے سبھی ایکسپلوزیٹ ڈیوائس کو بھار بھیج دیا ایسا بول کا وہ فیم سے کہتے ہیں ماف کرنا میں تمہیں کافی رسکی کام دے دیا تھا تو فیم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جب تک مجھے پیسے ملے گا میں کچھ بھی کرنے کے لیتا ہے یارو اب برس کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں کافی پیسے دیں گے ہم لوگ کیونکہ تم نے ہم سبھی کی جان جو بچائی ایسا بول کا وہ اب روسیل سے کہتے ہیں کہ تم نے ان سب کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا تو روسیل اب کچھ بتائی نہیں پاتا ہے تب ہے میرے لاب سامنے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ روسیل نے اسے نہیں بتایا جس سے کہ تم سبھی لوگ پریشان ہو کر ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤ وہ اب روسیل سے کہتے ہیں کہ تم کافی تد اچھی ہو تم نے اپنا آپ کو دشمنوں کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تمہیں یہ سب کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا تم صحیح میں اس بیٹل میں کافی گروہ کر رہے ہو شاباش روسیل یہ سنگ کا روسیل بھی خوش جاتا ہے جس کے بعد اب سبھی لوگی روسیل کے تعریف کرنے لگتے ہیں اس چیز کو سیلینا اور اس کے فادر دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کے فادر آف سیلینا سے کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو جب میسیان کے اندر وار شروع ہو گئی تھی تو میں اپنے سوپیریرز کی پاس پہنچ گیا اس ہوپ میں کہ ہم لوگ ہماری پوزیشنز کو ایمبروو کر سکے میں نے تمہیں ڈسپوئنٹ کیا نا جس پر آپ سیلینا کہتی ہے کہ پہلے میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کسی کے سامنے باؤ کرو یعنی کہ اپنا سر جھکا پر اس ینگ لوڑ ارس نے مجھے کافی کچھ سکھایا ہے اصل ہمت اپنی جان دینے میں نہیں ہے اصل ہمت اپنی تلوار سے لڑنے میں بھی ہے میں سچا ہی دیکھ نہیں پائے مجھے ماف کر دو فادر جب میں ہارنے کے بعد فورٹ میں واپس آئی تب مجھے کافی دل خوش ہوئے کہ آپ مجھے زندہ دیکھ کر کافی خوش ہوئے یہ سنکر اب اس کے فادر بھی خوش آتے ہیں اگلے سی میں اب ناریٹر ہم لوگ کو بتاتا ہے کہ اس بارے میں اب سبھی لوگ کو پتا چل گیا کہ کورن نے سمک ڈشٹرک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ارس لووینڈ کے پہلے بیٹل سکس سول رہی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لئے بائی بائی and پیس آؤٹ